اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ڈی ایسٹورنٹس ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ڈیپسیشن فنکشن ڈیمینڈ فنکشن اور سپلائی فنکشن کے بارے میں ہے اس سے پہلے جو ہم نے لاسٹ فنکشن لاسٹ جو لیکچر پڑا تھا اس کے اندر ہم نے سیمپل اور ملٹیپل لینئر فنکشن کی فارمیشنز دیکھی تھی اور پھر ان کی اپلائیڈ فارمز کے طور پہ ہم نے لینئر کسٹ اور لینئر ریونیو فنکشنز دیکھے اور پھر کسٹ اور ریونیو فنکشن کی مدد سے ہم نے پروفیٹ فنکشن بنایا تھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کے اندر اپلائیڈ فنکشن کی مختلف ویلیوز کی بیس پہ اندر گیور سینیریو کے اوپر ہم نے ان کی انٹرپیٹیشنز کی تو یہ چیزیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں کی تھی اس لیکچر میں ہماری اسی کی کانٹینیوشن میں کچھ چیزیں ہماری ابھی آگے رہتی تھی وہ ایک ہے کہ لینئر ڈیپریسیشن فنکشن جو ہے وہ لینئر ڈیپریسیشن کیا ہوتی ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے اس کے بعد ڈیمینڈ فنکشن اور اس کے بعد سپلائی فنکشن یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ دونوں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور پھر مارکیٹ اکلیبریم کیا چیز ہے اس سے کیا مراد ہوتی ہے کس پوائنٹ پہ جا کے مارکیٹ کے اندر ایک بیلنس سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے وہ ہم اس میں دیکھیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس اس سے رلیٹڈ ہم کچھ قصن دیکھیں گے جو ہمارے آج کے لیکچر کا حصہ ہوں گے جی آپ دیکھیں جیسے ہم ریال لائٹ میں ہم کوئی جب نئی چیز خریدتے ہیں آپ ایک موبائل ہی خریدتے ہیں اور آپ اس کا موبائل خرید کے بلکل برینڈ نیو اور اسے اوپن کرتے ہیں اور جا کے مارکیٹ میں بیشنا جاتے ہیں تو وہ اپنی ویلیو اس کی کم ہو جاتی ہے دیو ٹو یوزیج ٹھیک ہے تو جیسے جیسے آپ کسی چیز کا یوزیج کرتے جائیں گے اس کی اس کی جو اپنی مارکیٹ یا بک ویلیو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جائے گی ٹھیک تو لینئر ڈیپسیشن ریفرس ٹو دہ اماؤنٹ آف ڈیکریز ان دہ بک ویلیو آف این ایسٹ ایک اساس ہے آپ کا چاہے موبائل ہے چاہے گاڑی ہے چاہے گھر ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ جو میکنزم اس کی ویلیو کو ڈیکریز کرتا ہے اس میکنزم کو لینئر ڈیپسیشن فنکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ لینئر ڈیپسیشن فنکشن عام طور پہ یہ اکانٹنگ اور ٹیکس پرپوسیس کے لیے یوز ہوتا ہے اور پرچیز ویلیو کیا ہوتی ہے کہ بلکل انیشل ٹائم پہ جو آپ میں چیز خریدی اس کی جو اس وقت ویلیو بلکل برینڈ نیو کی تھی ڈیٹڈ پاس پرچیز پرائس ٹھیک سکرائب ویلیو یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز یہ جتنا ارسان یعیے ہونے کے بعد ،، کس موید numb remplان پ sir اگر کچھ عصیب زیرو ہوجہ اس کا م Sant 부� prim seen پرچیز مقال پرچیز مقال پرچیز نیو اس کا بان mam یہ سواقی بناری جو اس وقت پرچیز فجائے punkt اس نیست پرچیز مقال پرچیز نیو ہوں ٹھیک س personality دور پر بسیں ہیں گاڑیاں ہیں موبائل ہیں گھاریں یہ اپنی وقت کے ساتھ ساتھ جو ویلیو ہے وہ ڈکریز کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی ایک بیسک تھیم ہے جو لینئر اٹسیشن فنکشن ہے وہ ٹائم کا فنکشن ہے وقت کا فنکشن ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ویلیو آف پروڈکٹ یہ ویلیو آف یور ایسے ڈکریز ہوتی ہے اس کا لینئر فنکشن اس فارم میں لکھا جاتا ہے جس کے اندر پی ویس کا انٹرسیپٹ ہے اور ڈی آر اس کا سلوپ ہے ان کا پس میں انورس ریلیشن ہوتا ہے نیگٹیو ریلیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو تیپسیشن ریٹ کی ویلیو پلس میں بھی پلس میں دی ہوئی ہو جو کہ ایک ویسکر میں بھی پلس میں دی ہوتی ہے تو آپ نے فنکشن لکھتے ہوئے اس کے ساتھ مائنس لگانا ہے کیونکہ ویلیو کا وقت کے ساتھ نیگٹیو ریلیشن ایک طور پر کہا رہا ہے کہ GREG participating رکھا ہے تمہاری ر혹تی کلے اس کے ساتھ مائنس نہیں لگا ہورہا تھا مائنس لگا تو آپ کو تیزے میں لگا ہے اس کے ساتھ کیا بھی تھی تو مائنس لگا ہے کی اگر الیکاس کی عبر نہیں ہوئی اس کے عن Companion کے ساتھ مائنس ویلیو کی پہس اور اس دائم ہے پلس میں جلے کہ آپ کا بھی پ دلسے کرنے اور اور گوں کو مائنس زیرو ہوگا اور یہ اس کی پریزنٹ ویلیو ہو جائے گی جی اس کے بعد ہمارے پاس سے ڈیمینڈ فنکشن آتا ہے جو کوئی بھی کسی بھی چیز کی اگر آپ ڈیمینڈ کو انیلائز کریں تو وہ میجر تو ایک پرائیس پر ڈیمینڈ کرتا ہے کہ وہ چیز کتنے کی ہے بٹ اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں نسال کے طور پر ایڈویٹیزمنٹ کاسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یا ڈیزائن سٹائل یا قولیٹی آف دے پروڈکٹ ہے وہ ہے یا ڈیسٹریبیوشن ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے اوپر اس کا اس کی ڈیمینڈ کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے یہ بہت سارے ویریابلز یا میں نے منشن کیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ تو ایک جنرل ڈیمینڈ فنکشن ہے ٹھیک لیکن اگر آپ لینئر ڈیمینڈ فنکشن پہ ہیں تو اس کے اندر ہم فیل وقت صرف ایک لے رہے ہیں کہ کونٹیٹی آف ڈیمینڈ اس کے اندر باقی تمام جو ویریابلز جو اوپر بیان ہوئے اے ایک سے ڈیمینڈ تک ان کے افیکٹ کو کونسٹنٹ سمجھ کے ان کو ازیوم کیا جائے کہ ان کا افیکٹ ہم نے فکس کیا ہوئے تو اس صورت میں جو لینئر فنکشن بنے گا that is quantity of demand فنکشن اس میں بھی quantity of demand کا price کے ساتھ negative relation ہوگا inverse relation ہوگا جس کی وجہ سے یہ decline کرے گی line price بڑھنے کے ساتھ quantity of demand کم ہوتی جائے گی یا وائس ورسا اور اس کے اندر جو qda quantity of demand ہے q not اس کا intercept ہے qm اس کا slope ہے اور p independent variable کی notation ہے inverse demand function کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہی ہم p کی value اگر ہم یہاں سے extract کر لیں تو ہمارے پاس جو function بنے گا that will be price the function of quantity demanded تو ظاہر ہے اگر quantity of demand کا price سے inverse relation ہے تو price کا بھی quantity of demand سے inverse relation ہوگا تو یہ اس function کی جنرل فارمیشن ہے اور اس کے نیچے اس نے بتا دیئے کہ p not کے اس کا intercept ہے جہاں پہ quantity of demand zero ہو جاتی ہے اور qm کی slope of the price curve ہے جو یہاں پہ لکھی ہوگا جی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے linear supply function یہ mathematical equation ہوتی ہے جو express کرتی ہے کہ کسی product یا کسی service کی جو supply ہے وہ market price کے ساتھ اس کا کیا relation ہے ٹھیک ہے ایک general phenomenon ہے کہ جیسے جیسے ایک چیز کی قیمت بڑے تو بیشنے والا خوشی سے اسے بیشنے کے لیے offer کرے گا ٹھیک ہے so market price کے ساتھ اس کا direct relation آپ observe کریں گے price بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیشنے والا جو ہے وہ happy ہوگا اس کو ہم market میں بیشنے کے لیے پیش کر سکیں اس کی وجہ سے ہمارا جو relation ہے وہ positive ہوگا اور ہماری line price بڑھنے کے ساتھ ساتھ quantity of supply بڑھنے کے وجہ سے right side پہ upward shift ہوگی ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر quantity of demand ہے اور q not جو ہے وہ intercept ہے اس function کا اور qm جو ہے وہ slope ہے اور پی اس کا independent variable یعنی market price ہے اس کے بعد نیچے ہمارے پاس آ جاتا ہے inverse supply function گلکل ایسے ہی جیسے inverse demand function تھا تو اگر ہم اس function میں سے p کو extract کر لیں تو ہمارے پاس یہاں پہ market price the function of quantity supplied بن جاتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر p not جو ہے وہ اس کا intercept ہے اور qm جو ہے وہ اس کا slope ہے ٹھیک ہے جی نیکس ہماری adding ہے market equilibrium ٹھیک ہے عام طور پہ اگر آپ زندگی میں دیکھیں تو جو buyers اور sellers ہیں وہ اپنا behavior change کرتے ہیں according to change of price ٹھیک ہے اگر prices high ہو جائے تو buyers جو ہے وہ اپنی چیزیں جو ہے ان کی consumption کم کر دیتے ہیں اور اگر prices low ہو جائیں تو sellers جو ہیں وہ reduce کر دیتے ہیں ان کی production کو ٹھیک ہے دونوں ہی اپنا مقصان نہیں کرنا چاہ رہے ہوتی ٹھیک ہو so market equilibrium سے مراد ہی ہوتی ہے کہ یہ free market کی وہ حالت یا وہ state ہوتی ہے جس کے اندر جو quantity of demand جو ہے جو consumer کی طرف سے آ رہی ہے وہ اتنی ہو جتنی کی چیزیں supply کی جا رہی ہیں یا جتنی چیزیں supply کی جا رہی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری demand کر لی جائیں ٹھیک ہے تو ایسا phenomenon جب پیدا ہو تو وہاں کے اس situation کو ہم market equilibrium کہتے ہیں تو اس situation میں کیا ہوتا ہے کہ supplied اور demand جو quantities ہوتی ہیں وہ آپس میں equal ہو جاتی ہیں اور ان کی equal رکھنے کی وجہ سے ہمیں جو price ملتی ہے وہ equilibrium price ہمیں مل جاتی ہے اب یہ یہاں میں graph سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دو graph کے بعد دو lines ہیں graph ایک میں دو lines ہیں ایک quantity of demand کی line ہے red color کی اور supply کی line ہے black color کی اب یہ جہاں بے ایک دوسرے کو intersect کرتی ہیں یہ equilibrium point ہوتا ہے اور یہاں پہ demand اور quantity of supply آپس میں equal ہوتے ہیں اور اس کے نیچے جو بھی ہمیں price کی value مل رہی ہوتی ہے یہ ہمارے لیے equilibrium price ہوتی ہے جی تو یہ اوپر جتنے بھی ہم نے functions دیکھیں ہیں یا جتنی بھی ہم نے چیزوں کی general formations دیکھی ہیں ان سے related آپ further جو چیزیں پڑھنا چاہیں وہ book کے اندر page 183 سے page 196 پہ available ہے جی ہم اب اس پہ آتے ہیں ایک size پہ اس پہ کوشن دیکھتے ہوں یہاں پہ کوشن نمبر one میں کہہ رہا ہے کہ a piece of machinery is purchased for eighty thousand dollars yes eighty thousand dollars or accountants have decided to use the straight line depreciation method with the machine being fully depreciated in six years letting v equal to the book value of the machine and t the age of the machine determine the equation یہ equation determine کریں اور assume no salvage value ٹھیک ہے جی جی اب اگر ہم given data کو دیکھیں تو اس نے ہمیں ایک تو purchase cost بتائی ہے purchase price کے جب یہ نہیں خریدی گئی ہے تو اس کی purchase value 80 thousand تھی اور salvage value zero سے مراد یہ ہے کہ یہ جو machine ہے یہ اپنی total value جو ہے وہ loss کر چکی ہے اس کی اب کوئی قیمت نہیں رہی ہے یہ بالکل scrap بن چکی ہے ٹھیک ہے اور اس کو یہ scrap بننے میں چھ سال کرسہ لگے اب یہاں پہ ہم نے جو function نکالنا ہے وہ اس کی value نکالنی ہے جو function of time تو پہلے ہمیں depreciation کی value نکالنی پڑے گی تو depreciation کا فرمولہ کیا ہے purchase value میں سے salvage value minus کر دی جائے اور useful life اس کی divide کر دیا جائے تو purchase value ہے 80 thousand جب اس میں سے ہم نے zero minus کیا تو 80 thousand ہی آ گیا divided by six اس کی life ہے six پہ divide کیا تو ہمارے پاس depreciation یعنی اس کا slope جو ہے وہ 13333.33 dollars آ گیا ٹھیک اور اس کے بعد ہماری پاس جو function بن گیا وہ کیا ہوا purchase price minus depreciation ٹھیک ہے تو اور اور آگے ساتھ ہم time اسے ساتھ multiply کر دیں گے کیونکہ یہ function time ہے تو ہمارے پاس یہ value آ جائے گی value function آ جائے گا depreciation value function آ جائے گا جو کہ وقت کا function ہوگا اور اس کی range کیا ہے zero سے six تک ٹھیک ہے اب question number two کے اندر اس نے تھوڑا سا change کی ہے اس نے salvage value دی ہے ٹھیک ہے یہ اس question کی تھوڑی سی explanation ہے وہ یہی بتانا چاہ رہے کہ جب آپ کوئی total allocated cost نکالنا چاہیں تو وہ کیا کریں کہ جو purchase cost جو اس میں سے salvage value minus کر دیں جیازا کہ پچھنے question میں جو allocated cost تھی وہ وہی تھی جو اس کی چھ سالوں میں ختم ہوگی ہے اس کی price اس لیے وہ purchase cost میں سے salvage value zero minus ہوئی تھی اب یہاں کوئی اگر zero salvage value ہوگی تو وہ number minus ہوگا اور اسی کے تحت پر depreciation جو نکلے گی وہ کیا ہوگا جو اوپر فارمولا ہم نے پڑے ٹھیک ہے صرف یہ ہے کہ salvage value کوئی value ہوگی وہ non zero ہوگی ٹھیک یہ اس نے example 6 کے حوالہ دیا ہے page 186 پہ یہ ایک example ہے جس کے اندر اس نے بتایا ہے کہ estimated that truck جس کی cost جو 20,000 جب یہ خریدا گیا تھا اب وہ resale کیا جا رہا ہے پچیس سو ڈالر پہ ٹھیک ہے یعنی کام ہوتے 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 اس کی value zero نہیں ہوئی بلکہ ابھی بھی اس کی کوئی value پچیس سو ہے اور یہ پانچ سال گزر گئے ہیں اس کی value کم ہونے میں اور پچیس سو تک رہ گئی ہے تو کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ function کیا ہوگا اب اگر تو اس کی salvage value zero ہوتی یعنی یہاں zero ہوتا تو یہ بلکل پچھلا ہی سوال تھا جیسے question number one تھا تو چونکہ اس کی salvage value پچیس سو ہے اس نے یہاں پہ depreciation جو نکلے گی وہ کیا نکلے گی two hundred twenty thousand dollars minus twenty five hundred dollars divided by time تو یہاں سے اس کا جو depreciation آجے گی وہ thirty five thousand thirty five hundred dollars آجے گی ٹھیک ہے اور یہ پانچ سالوں کا time ابھی گزر ہے تو اس حساب سے ہمارے پاس جو function بن جائے گا وہ اس کی یہ purchase price تھی اور اور آفٹر five years اس کی جو depreciation کا جو ریٹ ہے وہ پینتیس سو ڈالر بن گئے تو اس حساب سے ہمارے پاس جو function ہے وہ یہ بن گئے ٹھیک ہے تو یہ تو اس نے وضاحت دیا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری salvage value بجائے پچیس سو ڈالر ہونے کے سیمٹی فائی ڈالر ڈالر کی بجائے یہاں پہ سیمٹی فائی ڈالر 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 پٹ کر دیں تو اس سے ہمارے پاس یہ سلوپ یعنیٹ depreciation rate change ہو جائے گا اور function ہمارے پاس six years کے لیے یہ آ جائے گا جو یہاں پہ آپ کو یہ والا function ملا ہوا ہے جی question number six تھوڑا سا ہٹ کے ہے بٹ اس کا concern linear کا ہی ہے کہتا ہے police department believe that the arrest rate r is a function of the number of plane court officers and assign the arrest rate is defined as the percentage of causes in the in which arrest have been made یعنی کسی police department میں جو police officers ہیں اگر آپ انہیں وردی میں بیجیں گے تو جن کو انہوں نے capture arrest کرنا پتا چلے گے کہ یہ police والا آدمی ہے تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اگر وہ plane clothes میں جائیں تو اس کی وجہ سے arrest rate بڑھ جائے گا ٹھیک ہے so it is believed that the relationship is linear and that each additional officer assigned to the plane clothes detailed result is increased in the arrest rate of 1.2% تو یہ اس کا slope دیا ہے کہ جیسے جیسے اگر آپ additional وہاں پہ officers لگائیں جن کے عام وردی سے ہٹ کے عام کپڑے ہوں تو اس کی وجہ سے تقریباً 1.2% arrest rate بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے جناب یعنی ابھی جو موجودہ آپ کے پاس وہاں پہ 16 officers ہیں جو کام کر رہے ہیں plane clothes کے ساتھ اس کے اوپر 36% fixed interest rate موجود ہے sorry arrest rate موجود ہے ٹھیک لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے کریں تو پر ایڈیشنل آفیسر آور دین سکسین آفیسر جو arrest rate ہے وہ 1.2% بڑھ جائے گا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کا جو arrest rate ہے اس کا ایک function develop کریں اور اس کے interpret کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کے r intercept کا اور restricted domain اور range بتائیں اس function کی کہہ اور function کو sketch کریں اس کو draw کریں جی ہم answer میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس given تھا کہ جب تک وہاں پہ 16 لوگ جو کام کر رہے ہیں ابھی 16 officers ہیں ان کے case میں arrest rate fix ہے 36% ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر 16 سے زیادہ لوگ آئیں تو 16 تو پہلے کام کر رہے ہیں جن کا 36% ہے اگر 16 سے زیادہ لوگ ہوں فرض کریں 18 لوگ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ 18 یعنی n میں سے 16 minus کروں گا تو دو لوگ اضافی آ جائیں گے تو ان دو لوگوں کی وجہ سے 1.20 into 224 یعنی 2.4% arrest rate بڑھ جائے گا وہ 36 میں add ہو جائے گا تو یہ ایک general function یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ ہر 16 سے زیادہ کے اوپر آپ کا arrest rate 1.2% بڑھے گا بڑھنے کا مطلب اس میں جمع ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ کا یہ function جو ہے وہ solve ہو کے اس form میں آ جائے گا جی اب یہاں پہ our intercept کی کیا ہوگی interpretation کہ our intercept سے مراد ہے کہ اس میں مزید کوئی اور لوگ جو ہیں کوئی اور offices کو آپ engage نہ کریں ٹھیک ہے یعنی یہ 16 ہی رہیں اب اگر یہ 16 ہی رہیں گے تو یہ 16 اور 16 کٹ کے یہ پیچھے 36 آنسل آئے گا نا تو اس کا مطلب ہے کہ number of faces are 16 then arrest rate will be 36% اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم تو intercept کو یہ پڑھتے تھے کہ ہمارا independent variable کی value zero ہو تو dependent کی value آئے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی n کی involvement آئی ہے یا over than 16 کی ابھی اس سوال میں آئی ہے یہ کوئی function پہلے سے بنا نہیں تھا کہ ہم اس میں n zero put کر دیتے ٹھیک ابھی تو صرف یہ سوچنا ہے کہ اس کا جواب rate 36 ہی کب رہے گا تو وہ تو جواب یہاں پہلے پارٹ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ 36 تاب رہے گا جب ہمارے پاس n 16 ہو تو یہ پہلا پورا جو expression ہے یہی اس کا سدھا سدھا اس کی interpretation اور اس کے slope کی interpretation کیا ہے کہ ہر اضافی over than 16 کے اوپر سے یعنی 16 سے اوپر آپ جتنا بھی additional officer plane close کا لگائیں گے police officer اس کی وجہ سے جو arrest rate ہے اس میں 1.2% کا اضافہ ہوگا اور یہ نیچے دیکھیں اس کا sketch ہوا ہوا ہے ہم نے اس function کے اندر values put کی یعنی 16 کے اوپر ہم نے اس کو 36 ہی رکھا اور 17 کے لیے ہم نے اس function میں values put کی تو ہمارے پاس یہ values آگئے اور ہم نے یہ graph بنایا x axis پر end رکھا y axis پر rate رکھا تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ value increase کر رہی ہے line increasing behavior show کر رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ number of جو offices ہیں ان کے بڑھنے سے جو arrest rate ہے وہ بڑھ جائے گا یہ example ہمارے پاس question 7 میں اس نے 2 points دیئے ہوئے ہمارے پاس linear demand کے لیے اس نے 2 prices بتائی ہیں اور ان کی corresponding quantity of demands بتائی ہیں اگر آپ ان 2 points کو یہ اور سے دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے بنے والا function demand function بنے گا کیوں کہ price 20 سے 30 ہوئی ہے تو demand 80 سے کام ہوکے 6 62 500 آگئی ہے تو اس کا مطلب یہ point یہ بڑھنے سے یہ آگے کام ہو رہی ہے اس کی demand تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ demand function بتائیں اور اس کے بعد اس کی بتائیں کہ اس کی demand اس کی price کیا ہوگی ہے اگر demand 50,000 ہو اور انٹرپیٹ کریں ان کے اس globe کو اور اس کے بعد اس کی restricted domain اور range بتائیں اور ساتھ ہی اس کو sketch بھی جی آپ کے پاس یہ دونوں points دیئے ہوئے جواب میں دیکھیں آپ دونوں points کے اوپر آپ کو یاد ہوگا یہ two points کا formula ہوتا تھا y minus y1 y2 minus y1 x1 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 یہ آپ نے بہت پہلے چیز پڑھی ہوئی ہے تو اس formula کے اندر ہم نے یہ corresponding points یہاں سے یہ p1 ہے یہ q1 یہ p2 یہ q2 تو اس میں put کر کے solve گیا تو ہمارے پاس یہ demand function پورا آ گیا جس کے اندر ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا slope جو ہے یہ negative ہے اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ quantity of demand کا function ہے اور اس میں یہ quantity of demand price پہ depend کر رہی ہے اور negative relation ہے inverse relation ہے اب بی پارٹ میں کہہ رہا ہے کہ اگر quantity of demand 50,000 ہو تو بتائیں کہ price وہاں پہ کتنی ہوگی تو ہم نے اس function کے اندر left side پہ 50,000 رکھا اور یہاں سے price کی value نکال لی جو کہ 37.14 ڈالر بنتی ہے جی سلوک interpretation کیا ہے کہ جیسے جیسے پرائیس میں ایک ڈالر کا increment آئے گا ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی سترہ ہزار ایک ہزار ساتھ سو پچاس یونٹ ڈیمانڈ کم ہوتی جائے گی ہر ایڈیشنل انکریز آف پرائیس کے اوپر جی اب ہم رسکٹی ڈومین اور رسکٹی رینج دیکھتے ہیں اب ہم نے یہ جو function ہمارے پاس آیا ہوئے اس میں ہم ایک دفعہ price کو zero put کریں گے تو quantity آجائے گی اور quantity کو zero put کریں گے تو price آجائے گی تو یہ دیکھیں ہم نے price کو zero put کیا تو quantity one one five triple zero آگئی اور پھر ہم نے quantity کو zero put کیا تو price ہمارے پاس six five seven one آگئی تو ہمارے پاس price کی range کیا ہے zero سے لے کے six five seven one اور quantity اور demand کی کیا range ہے zero سے لے کے one one five zero zero unit تک یہ ہمارے پاس domain آگئی restricted اور یہ restricted range آگئی اس کے بعد ہم نے اس کو sketch کر دیا اسی طرح function کی اندر ہم نے zero سے لے کے کچھ آگئے values put کی اور ہم اس کے restricted domain تک گئے تو ہم جیسے ہی 60 سے اوپر گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ demand جو ہے یہ negative ہوگی جو کہ logical نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ہم نے اس پورے function کو plot بھی کر لیا جی question number eleven بھی انھی lines پہ ہے function آپ کو دیا ہوئے صرف آپ نے given function کے اوپر اس کے slope intercept کو interpret کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے in what percentage of cases is this support paid after five years تو آپ نے یہاں five put کر دینا ہے اور آخر میں آپ کو پی کی value مل جائے گی اور function کو آپ نے sketch بھی کرنا ہے تو یہ دیکھیں پورا solution available ہے آپ نے just اس میں value input میں دیتے گئے اور output میں یہ function آتا گیا ٹھیک ہے جی ہاں آپ دیکھتے ہیں جی question number 13 کیا ہے یہ بھی اسے ملتے ہوتا ہے بھر اس کو دیکھتے ہیں data released by the census bureau 1986 indicated that likelihood that never married woman would eventually marry the data indicated that the older the woman the less the likelihood of marriage جیسے جیسے خاتون کی ایج بڑے گی تو یہ census یہ جو survey ہوئے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جیسے جیسے خاتون کی ایج بڑے گی تو اس کے اندر شادی کا رجان کام ہوگا specifically two statistics indicated that woman who were 45 years and never married had the 18 percent 45 years age کی جو خاتون ہے اس کے شادی نہ کرنے کے chances جو ہیں وہ 80 percent ہے اور اسی طرح جو 25 years 25 years کی woman ہے اس کے شادی کرنے کے chances جو ہیں وہ 75 78 percentage جیسے پرسنٹ ہے اب وہ کہہ رہا ہے یہ فنکشن لینئر ہے تو لینئر اس کی اپروچ ہے فنکشن کی یہ دو پوائنٹس آپ کو given ہیں آپ اس کا لینئر فنکشن بتائیے اور اس کے بعد ان کے سلو بل انٹرسیپٹ کو انٹرپیٹ کریں اور پھر یہ بتائیں کہ رسٹرکٹیڈ ڈومین کیا ہوگی اور اس کے اوپر یہ فنکشن ان کے اس ڈومین کے اوپر آپ یہ ڈیٹرمن کریں گے ان فنکشن کی ویلیوز کیا جی تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ فنکشن کی جنرل فارم ہے یہ دو پوائنٹس اسی طرح پچھنے سوال کی طرح آپ نے ٹو پوائنٹس کا فرمولہ لگایا ٹو پوائنٹ کی مدد سے ایکویشن لینئر ایکویشن فائنڈ ہوگی جو آگئی مائنس 3 ہے اور پلاس 153 ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ پوری ان کی انٹرپیٹیشن لکھی ہوئی ہیں آپ ان انٹرپیٹیشن کو گھر سے پڑھئے گا اس میں سلوپ کیا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا خواتین کے اندر جو ہے وہ پرسنٹیج جو ہوگی پروپورشن آف گیٹنگ مہری وہ ڈکریز ہوتی جائے گی سو 3 پرسنٹ ڈکریز آئے گا پیسیج آف ٹائم ٹھیک ہے اور انیشلی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون ابھی پیدا ہوتی ہے تو اس کی جو اس کے اندر جو شادی کرنے کا رجانہ that is 153 پرسنٹ پروبولٹی ہے جو کہ اللوجیکل ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو this is very illogical so this اس کے انٹرپٹیشن یہ بنتی ہے کہ اس کی انٹرسٹ کی ویلیو تو ہے but that is not logical in current scenario اور یہی بات اس نے سی پارٹ میں کہی ہے کہ سلوپ ریزنیبل یہ نوٹ ریزنیبل ہے اس کے انٹرپٹیشن جو ہے پی انٹرسٹ وہ ریزنیبل نہیں ہے اس کے انٹرپٹیشن جو ہے وہ اللوجیکل ہے اور دی پارٹ میں آپ دیکھیں اس نے 20 30 40 50 فنکشن کے اندر پٹ کیا اور فائنل پرسنٹیجز اس میں نکال لیں جی یہ جو کوسن نمبر 18 ہے یہ آپ کے جو بک کا پیج 188 ہے اس پر ایک ایک ایگزیمپل ہے ٹین فیڈرل انکم ٹیکسز موٹیویٹنگ سینیریو ٹھیک تو یہ بالکل ایگزیکٹ ویسا ہی کوسن ہے پورا سوال وہاں بھی آلوہ ہوا ہے یہاں بھی میں نے کر دی ہے اور اس میں اور اس میں سے فرق یہ ہے کہ ویلیوز چینج ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اس نے یہ رینجز دی ہی ہے کہ اگر کسی کی ٹیکسی بل انکم جو ہے وہ اس رینج میں آتی ہے زیرو سے لے کے نانٹین فور فائیو ڈالر تو اس کے اوپر فیفٹین پرسنٹ ریٹ لگے گا ٹیکس کا اور اگر یہ رینج اس سے اوپر ہے اور اس سے لیس ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹونٹی ایٹ پرسنٹ لگے گا تو یہ اس نے پوری رینجز دی ہوئی ہے کہ کتنی کتنی رینج پر ٹیکس کا ریٹ کے اور ساتھ ہی ہم کہہ رہا ہے کہ آپ ٹیکس کا جو فنکشن ہے وہ پورا ڈیویلپ کرے ان رینجز کے اوپر اس فنکشن کو پیس فائز فنکشن کہتے ہیں کیونکہ ہر جو کنڈیشن اس کے پیسز ہیں کہ اتنے پرسنٹ کے لیے یہ ٹیکسی بل انکم ہونی چاہیے اتنے پرسنٹ ریٹ کے لیے یہ ٹیکسی بل انکم ہونی چاہیے اور یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فنکشن ہے اس کے اندر ٹی جو ہے وہ ٹیکس لائیبیلٹی ہے کتنا ٹیکس ادا کرنا ہے اور ایکس جو ہے وہ ٹیکسی بل انکم ہے ان ڈالر اب یہاں پہ دیکھیں انیشل کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ٹیکسی بل انکم جو ہے وہ وان نائن فور فائز ڈالر سے کم کم ہے تو اس پہ ریٹ فیفٹین پرسنٹ لگے گا یہ سیدھا سیدھا جو لکھ ہے تو اس سے پہلے تو کو کنڈیشن تھی نہیں اس لیے ہمارے پاس فنکشن کیا بنا ٹی ایکل ٹو پوائن فائی ہیکس اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس اس سے اوپر ہو یعنی وان نائن فور فائز ڈالر سے لے کے فوٹی سیون ڈالر فائی تک کی امونٹ ہو اس کی اس ریج کے اوپر جو ریٹ ہے وہ پوائنٹ ٹو ایٹ ہے اور اس سے پیچھے بیچے ریٹ وہ پوائنٹ وان فائی بھی ہے ٹھیک ہے تو جو وان نائن فور فائز ڈالر کی امونٹ تو اسی سے ہی ملٹیپلائی ہوگی لیکن جو اس کی اوپر کی رقم ہے اس سے اوپر وہ ایسے ہی نکلے گی کہ اگر میرے پاس بیس ہزار ہے تو میں اسے مائنس کروں انیس فور ففٹی کو تو میرے پاس اضافی رقم آ جائے گی تو وہ اس کا ریٹ جو ہے وہ ٹوٹی ایٹ سے ملٹیپلائی ہوگا فنکشن ملٹیپلائی ہوگا اور ہمارے پاس دوسری کنڈیشن کے لیے یہ فنکشن آ جائے اسی طرح جو تیسری کنڈیشن ہے وہ اس سے بھی آگے کے اوپر کنڈیشن لگ گئی ہے تو اس سے پیچھے جو دو پیسز ہیں ان کے اوپر اپنا اپنا ریٹ لگے گا یعنی وان نین فور فائف زیرو پہ یہ ریٹ لگے گا اور جو اس کا اور اس کا جو فرق تھا یعنی فور فائف زیرو کا اور وان نین فور فائف زیرو کا جو فرق تھا وہ بنائے ٹو سیمن سکس ہنڈرڈ تو ان کے اوپر جو ریٹ ہے وہ ٹوٹی ایٹ پرسنٹ ہے تو وہ وہاں پہ ہم نے اپلائی کر دیا اور باقی جو اضافی رکھا میں فور سیمن سیرو فائف زیرو سے اس کے اوپر تھری پرسنٹ ریٹ لگ گیا اب جب ہم نے ان کو اپس میں مٹیپلائی کیا تو یہ نمبر آیا ٹو نین وان سیون فائف اور اس کو مٹیپلائی کیا تو ڈبل سیون ٹو ایٹ آ گیا اور باقی ان بریکٹس کو مٹیپلائی کیا تو ایکس کی ٹرم ہے اور یہ کانسٹنٹ ہے تو تمام کانسٹنٹس اس کو سالف کر کے ہمارے پاس اس پیس فائز فنکشن کے لیے جو ٹیکس ایبل اماؤنٹ آ گئی وہ پوائنٹ 3 3 ایکس پلاس 2 1 3 7 6.5 یہ پورا فنکشن آ گیا اس ریج اسی طرح جو گریٹر دن 9 7 6 2 کے لیے اب ہم نے باقی پچھلے تمام پیسز کو اسی طرح اپنی اپنے ریٹ سے مٹیپلائی کیا اور اضافی جو رکھا میں اس کو پوائنٹ 2 ایٹ کر ریٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے تو ہم نے اس کو سالف کیا تو یہ ایکس کا پیس علیدہ ہوگیا اور باقی تمام نمیرک ویلیوز علیدہ سالف ہوکے اس طرح ہمارا لاشٹ کنڈیشن یعنی گریٹر دن 9 7 6 2 0 ڈالرز کے لیے ہمارے پاس ٹیکس ایبل اماؤنٹ کا فنکشن یہ آ گیا اور اس طرح ہمارے پاس جو کمپلیٹ فنکشن ہے یہ فنکشن بھی آ گیا اور ان کی کارسپوننگ ہمارے پاس رینجز بھی آ گئی سو انشاءاللہ ہم جو نیکس ہمارا ٹاپک ہوگا وہ بریک ایون موڈل ہوگا اور بریک ایون انیلیسز ہوگا جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا کس پوائنٹ پہ آ کے ہمارے پاس کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ ہم بریک ایون پہ آ جاتے ہیں یعنی نو پروفیٹ نو لاس کے کیس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے باقی ہم نے آج کے فنکشن میں جو چیزیں دیکھیں آج کے لیکچر میں وہ ہم نے کچھ ڈیپریسیشن ڈیمانڈ سپلائی اور مارکیٹ کلیگریم کنڈیشنز کو دیکھا اور اس کے بارے میں ہم نے یہ اپلائیٹ قسم کے کچھ اگزامپلز دیکھیں ان کے فنکشنز کے فارمولے دیکھیں اور فارمولے دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے جب کوسنز پہ آئے تو کوسنز کے اندر ہم نے ان کو پلوٹ بھی کیا اور پورا پورا کوسنز ہم نے سال بھی کیا ٹھیک ہے جہاں پلوٹ کرنے کی ضرورت تھی اس نے کہا تھا ہم نے اسے سکیچ کیا ٹھیک ہے جی اس پورے لیکچر کو آپ غور سے دیکھے گا پڑھئے گا کوسنز کو خود آپ نے کرنا ہے آپ سے ایک تو یہ گیون لیکچر کے کوسنز کو دوبارہ کریں اور جو کوسنز اس لیکچر میں رہ گئے ہیں جو منشن کے نیچے میں نے لیکچر کی اینڈ پر کر دیئے وہ تمام کوسنز آپ نے خود کرنے ہیں ٹھیک ہے محنت کریں انشاءاللہ جو آپ کے کوسنز ہوئے وہ ہم اپنے آن لائن سیشن میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جی فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ